ہائے فرنڈز آج سے ہم ایک اور ڈراما کی ایک سپلینیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک چائنیز سکول رام ہے اور اس کی کہانی بہت ہی زیادہ رومنٹک اور مزیدار ہونے والی ہے اپیسوڈ ون کی شروعات میں ہم ایک فیری ٹیل سین میں ڈوی بی نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اس کا پرنس چارمن ایک یونکون پر آتا ہے اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے اب ڈوڈی اپنے پرنس کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی اچانک اسے اس کا پروفیسر نین سے جگہ دیتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بس اس کا ایک ڈریم تھا وہ بھی کلاس روم کے اندر پروفیسر اس پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہارے مارکس اچھے نہیں آرہے تم ذرا میرے آفس میں آؤ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے پھر وہ اسے اپنے آفس میں لے جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر اگلی بار تمہارے مارکس اچھے نہیں آئے تو تمہیں اپنی کلاسز ریپیٹ کرنی ہوں گی مطلب تمہیں پورا ایک سال ریپیٹ کرنا پڑے گا یہ سن کر ڈوڈی کافی زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پروفیسر سے بولتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی بار اچھے مارکس لوں تو آپ میرے لئے کوئی ایسا ٹوٹر آرینج کریں جو مجھے اچھے سی ٹیوشن دے پروفیسر اسے بولتا ہے کہ تمہیں زیان سے ٹیوشن لینا چاہیے اس کے بعد ڈوڈی آفس کے باہر بیٹھ کر اپنی فائل چیک کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں سے ایک لڑکا گزرتا ہے جس کا نام زیان ہوتا ہے زیان وہی لڑکا ہوتا ہے جسے وہ اکثر اپنے ڈریم میں دیکھا کرتی تھی وہ زیان سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو وہ بولتا ہے کہ میں یہاں پر اپنا ریجسریشن فون فیل کرنے کے لئے آیا ہوں اب ڈوڈی ایسے بولتی ہے اچھا تو تم بھی اپنے سبجیکٹس میں فیل ہو گئے ہو یہ سن کر زیان یہی سوال ڈوڈی ایسے پوچھتا ہے تو ڈوڈی ایسے کہتی ہے کہ مجھے یونیورسٹی کی طرف سے یہی بولا گیا ہے کہ مجھے ایک سال پھر سے ریپیٹ کرنا پڑے گا مجھے زیان نام کے ایک بندے کے بارے میں پتا چلا ہے اگر اس نے میری ہیلپ نہیں کی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا یہ سن کر زیان اسے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں زیان سے تمہارے بارے میں بات کروں گا دوستو زیان اس سے یہ بات چھپا لیتا ہے کہ اصل میں وہ ہی زیان ہے اب ڈوڈی بی وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اپنے روم میں بیٹھ کر اپنے رومیٹس کو بتاتی ہے کہ مجھے یونیورسٹی میں آج ایک لڑکہ ملا ہے جو میری ہیلپ کرے گا اب رومیٹس اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے اس لڑکے کا نام پوچھا تھا نہیں تو ڈوڈی بی کہتی ہے کہ نہیں میں تو اس کا نام پوچھنا بھول گئے تب ہی اسے اس کے پروفیسر فون کر کے بولتے ہیں کہ تمہیں ٹیوشن دیا جائے گا اور ٹیوشن دینے والا زیان ہوگا اگلے دن ڈوڈی یونیورسٹی جاتی ہے جہاں پر اس کی ملاقات زیان سے ہوتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر تمہیں ٹیوشن دینے کیلئے آیا ہوں اب ڈوڈی بی کو لگتا ہے کہ شاید یہ لڑکہ بھی زیان سے ٹیوشن لینے کیلئے آیا ہے پھر وہ زیان کی برائی کرنے لگتی ہے اچھی خاصی برائی کرنے کے بعد پھر وہ زیان سے اس کا نام پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم جس زیان کی برائی کر رہی ہو وہ میں ہی ہوں یہ سن کر ڈوڈی بی کو کافی ایمبرسنگ فیل ہوتا ہے پھر وہ اس سے ساری بولتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم ناراض تو نہیں ہو ہم تو ایک دوسرے کے جانے والے بھی ہیں یہ سن کر زیان کہتا ہے کہ نہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور ہاں مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرنا اب میں تمہارا ٹیچر ہوں اور اب میں جو بھی بولوں گا تمہیں کرنا پڑے گا سونا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے ویڈیو گیمز کھیلنا ہوتا ہے لیکن زیان اسے بولتا ہے کہ آج کے بعد تم کوئی گیم نہیں کھیلوگی اور نہ ہی بارہ گھنٹے سوگی اگر تم نے میری یہ بات نہیں مانی تو تمہیں یہ سال پھر سے ریپیٹ کرنا ہوگا اب زیان اسے ایک پن گفٹ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ آج سے تم یہ پن یوز کرنا اگلے سیم میں ہم دوئی بی کو اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام ڈونگ ڈے ہوتا ہے وہ اسے تن کرنے لگتا ہے جس پر وہ بھی اس پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور بولتی ہے کہ جس دن میں پنسس بننوں گی اس دن تمہیں اپنے محل کا نوکر بناؤں گی تب ہی ڈونگ ڈے کے دوست آ جاتے ہیں اور وہ اسے لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ڈوئی ڈی اپنی دوست سے زیان کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہے اچانک وہاں پر زیان آ جاتا ہے وہ ڈوئی ڈی سے بولتا ہے کہ نیکسٹ کلاس کے لئے لیٹ مت ہو جانا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے خیر اب اگلے سین میں ہم ڈوئی ڈی کو ایک پینٹنگ بناتے ہوئے دیکھتے ہیں اصل میں ڈوئی ڈی ایک بہت ہی اچھی آرٹسٹ تھی اور وہ بہت ہی خوبصورت پینٹنگز بنایا کرتی تھی تب ہی وہاں پر زیان آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم یہاں پر پینٹنگ بناتی رہتی ہو اور یہ اتنی عجیب عجیب پینٹنگز تم نے بنائی ہیں یہ سن کر ڈوئی ڈی ایسے بولتی ہے کہ یہ کسی اور نے بنائی ہیں میں نے آج تک جو بھی پینٹنگ کی وہ سب ہی خوبصورت ہیں اب زیان اسے بوکس دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ہم ڈوئی ڈی کے سب ہی دوستوں کو پارٹی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر ڈوئی ڈی بے چاری سٹڈی میں لگی ہوتی ہے پھر وہ اپنی فرنس کو بتاتی ہے کہ زیان نے مجھ سے میری آزادی چھین لی ہے مجھ سے یہ سب نہیں ہو پا رہا یہ سن کر اس کی فرنس ایسے بولتی ہیں کہ تم بہت زیادہ لکھی ہو جو اتنا ہینسوم لڑکا تمہیں ٹیوشن دے رہا ہے اگلے دن جب ڈوئی ڈی زیان سے کلاس لے رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے فون پر میسج آتا ہے جو ڈوئی ڈی زیان سے بولتا ہے کہ پینٹنگ روم میں آ جاؤ میں نے تمہیں کچھ دیکھانا ہے اب ڈوئی ڈی زیان سے جھوٹ بولتی ہے کہ وہ واش روم جا رہی ہے لیکن وہ سیدھا پینٹنگ روم میں چلی جاتی ہے زیان اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ بھی پینٹنگ روم کے اندر گھس جاتا ہے لیکن آگے جا کر وہ حیران رہ جاتا ہے کیونکہ ڈوئی ڈی وہاں پر زیان اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جانے لگتا ہے اسی کے ساتھ یہ ایپی سوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے